موسیقی میں یہ ربر بینڈ لے کر توڑتا ہوں میں ایک سرے پر گانٹ لگاتا ہوں اس خالی ڈبے کی بیچ والی درار میں اسے بن کر لیتا ہوں یدی میں اسے تان کر چھیڑوں تو کیا ہوگا یہ کمپیت ہوگا اور ہمیں آواز سنائی دے گی یدی میں اسے اور تان لیتا ہوں تب کیا ہوگا کیا مجھے ویسی ہی دھوانی سنائی دے گی نہیں دھوانی بدلتی ہے جیسا کہ تم جانتے ہو کمپن دھوانی نرمان کرنے کے لیے مہتوپورن ہوتے ہیں کم کمپن سے کم تارتو سورمان اور کم آورتن ملتے ہیں تارتو یعنی ہم دھوانی کیسے محسوس کرتے ہیں اتوا سنتے اس کا آورتن سے گہرا سممند ہے جتنا آدھک آورتن ہوگا اتنا آدھک سورمان بھی جتنا کم آورتن ہوگا اتنا ہی کم سورمان ہوگا اس ستار میں بہت سے تار ہیں اس گٹار میں بھی بہت سے تار ہیں انہیں چھیڑنے پر تمہیں الگ الگ دھوانی سنائی دے گی میں یہ ایک اور یہ ایک چھیڑتا ہوں کس کی دھوانی نمنا تارت وکی ہے پہلے کی دھوانی اچھے تارت وکی ہے میں اس تار کو چھیڑتا ہوں اور اب اس دوسری تار کو گٹار وہی ہے پرنتو تار الگ الگ ہے ایک ہی گٹار پر الگ الگ تارت وکیوں ہے یدی تم پاس سے دیکھو گے تو ہر تار ویوید دھاتو سے بنی ہوئی ہے ہر تار کی موٹا ہی الگ ہے کمپن کیسے تیار ہوتے ہیں اس کے بھن بھن پرنام ہے میں یہاں انگلی رکھ کر کمپی تار کی لمبائی بدل سکتا ہوں یدی میں تار کی لمبائی کم کرتا ہوں تو کمپن دیز ہو جاتے ہیں اور سوارمان بڑھ جاتا ہے تار کی لمبائی بڑھا دیتا ہوں تب کمپن دھیمے ہو جاتے ہیں اور سوارمان گھڑ جاتا ہے میں تار کا تناؤ بڑھا کر تارتو بھی بڑھا سکتا ہوں اسے کر کے دیکھتے ہیں تناؤ بڑھانے سے بڑھاؤ اور دوسرا سرہ چھوڑ دو یہاں ربر میں تناؤ بڑھ گیا ہے کیا میں اسی تناؤ کو بنائے رکھ کر ربر کی لمبائی بڑھا سکتا ہوں اسے ہم کر سکتے میں پینسل کا اپیوک کروں گا ربر کی چھوڑائی کیسے بڑھائیں ہم دوسرا ربر جوڑ کر اسے مروڑیں گے اور پھر ایک بار پیتن کریں گے کیا ہم دوسری پرکار کا ربر استعمال کر سکتے ہیں کیا ہم نرمی دھونی کا آیام ہم بڑھا سکتے ہیں میتروں کے ساتھ اس کی چرچہ کرو اور سویم کھوجو یہی کرتی ہم تار اور ٹین کے ڈبے کے ساتھ کر سکتے ہیں تم تناؤ بڑھانے یا کم کرنے کے لیے تار کو کھینج سکتے ہو یا ڈھیلا چھوڑ سکتے ہو اور اسی کے انسار تارتو کو بدل سکتے ہو ہم نے ربر اور گٹار کے ساتھ پریاست کیا سشیر وادیوں کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں ان وادیوں میں بھی اوچھے اور نمنا تارتو کے دھونی ہوتے ہیں یہ بڑی سٹراؤ دھونی نرمان کرتی ہے یہ نمنا تارتو کی دھونی ہے یہاں اوچھے تارتو کی دھونی کا نرمان کرتا ہے ہم یہ کھالی کانج کی بوتل استعمال کر سکتے ہیں اور مو سے ہوا پھونک سکتے ہیں بوتل کے اندر کی ہوا کا ستمب کمپت ہوتا ہے اور دھونی سنائی دیتی ہے یہ نمنا تارتو کی دھونی ہے میں پانی ڈالتا ہوں اب تمہیں الگ دھونی سنائی دے گی یہ اوچھے تارتو کی دھونی ہے تمہارے مطروں کے ساتھ ایسے پریوک کرنے کا پریاست کرو اور تمہارے آسپاس کے اوچھ اور نمنا تارتو کی دھونیوں کو پہچاننے کا پریاست کرو ہمیں پتا ہے کہ جب وستو کمپت ہوتی ہے تب مادھیم میں دھونی کی لہریں اتپن ہوتی ہے مادھیم ایک کن سے دوسرے کن میں ارجہ ستھانان تاریت کرتا ہے کمپت وستو کے کارن ہی مادھیم میں ارجہ کا ستھانان تارن ہوتا ہے وستو کے کمپن کے لیے جتنی ادھیک ارجہ لگائی ہے اتنا ہی دھونی ترنگوں کا آیام بڑھتا ہے کمپن کی تیورتہ دھونی کے کمپنوں کے آیام کے ورک کے سمان اپاتی ہوتی ہے ایک سکنڈ میں جتنی دھونی ارجہ کشیطر سے ستھانان تاریت کی جاتی ہے اسے دھونی کی تیورتہ کہتے ہیں وچھد ایم ورک ٹو میں دھونی کی تیورتہ درشائی جاتی ہے جیسے ہم دھونی کے ستروچ سے دور جاتے ہیں ویسے کشیطر پھل بڑھتا ہے اور دھونی کی تیورتہ کم ہوتی ہے دھونی کی تیورتہ کو ڈیسیبل کی اکائی میں ناپا جاتا ہے سپیکر سے نرمی دھونی کی تیورتہ ناپنے کے لیے ہم سائنس جنرل ایپ کا اپیوک کریں گے جیسے ہم اپنا موبائل سپیکر سے دور لے جاتے ہیں ویسے دھونی کی تیورتہ کم ہونے لگتی ہے دھونی کی پربلتہ کی تیورتہ ایک سمی کرن سے کھوجی جاتی ہے ابھی ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے دھونی ایک ڈیسیبل کی ہے جب ہم کانا پھوسی کرتے ہیں تب جو دھونی آتی ہے ڈیسیبل سکیل سننے پر ایسی ہی لگتی ہے ایک ڈیسیبل دس ڈیسیبل گھڑی کے ٹک ٹک تیس ڈیسیبل پتوں کا ہلنا پچاس ڈیسیبل ایک میٹر کی دوری پر لوگوں کا آم سمبھاشن پیپر وول کٹن لیدر ساٹھ ڈیسیبل گائن زور سے بولنا اسی ڈیسیبل ہتھوڑی ٹریلین کی آواز سو ڈیسیبل پولیس کی گاڑی روگنواہی کا ایک سو بیس ڈیسیبل روک کنسرٹ ہپ ہوپ سنگیت ایک سو تیج ڈیسیبل بندوک کی گولی جیٹ انجن گنیش پوجا دہی ہنڈی درگا پوجا جیسے تیوہاروں میں ہم سامانیتا تیز آواز کا سنگیت سنتے ہیں سپیکر کی دیوار لگا کر تیوہاروں میں وسرجن جیسے کاریہ ہوتے ہیں یہ ہمارے کانوں کی لئے اچھا نہیں ہے وردھ اور بالکوں کے آروگیا پر اس سے برا پرنام ہو سکتا ہے سرکار اتھوہ ساماجک سنسطانوں دوارہ بنائے گئے نیموں کے انسار ہی دھونی کی مریادہ کا پالن ہونا چاہیے سارانچ ہم نے یہ سیکھا کہ تارتو کیا ہوتا ہے اور دھونی کی تیوہاروں کی کیسے ناپی جاتی ہے کمپن کی تیوہاروں دھونی کے کمپنوں کے آیام کے ورک کے سمان اُپاتی ہوتی ہے دھونی کی تیوہارتا کو ڈیسیبل کی اکائی میں ناپا جاتا ہے